بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نمی اور دسویں جماعت کے تمام طلبہ طالبات کو آج ایک نئے سبق کے ساتھ مسنجم خوش آمدید کہتی ہیں امید ہے آپ تمام خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت سا خیال لکھ رہے ہوں گے عزیز طلبہ طالبات آج جو میں نے انوان منتخب کیا ہے آپ کے نساب سے وہ ہے شہید یہ ایک ڈراما ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈرامے میں مختلف کیریکٹر ہوتے ہیں اور ان کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے وہ مقالموں کی صورت میں ہوتی ہے انوان کے نام سے جو سبق یا ڈراما آپ کے نساب میں شامل ہے اس کے مصنف مرزا عدیب ہیں ہمیشہ کی طرح ہم سب سے پہلے سبق کی مصنف کا مختصر سا تعرف پڑھیں گے مرزا عدیب انیس سو سولہ میں ان کی جو ولادت کا سن ہے وہ انیس سو سولہ یعنی انیس سو سولہ میں مرزا عدیب جو ہیں وہ پیدا ہوئے اور انیس سو ننیانوے میں ان کا انتقال ہوا مرزا عدیب کا نام مرزا دلاور حسین علی مرزا دلاور حسین علی یہ ان کا نام تھا اور قلمی نام مرزا عدیب ہے قلمی نام عزیز صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنے اصل نام سے نہیں لکھتے اور اپنا کوئی دوسرا نام مختصر سا نام منتخب کر لیتے ہیں اور اپنی عدبی جو ان کی تصانیف ہوتی ہیں اس میں وہ اپنا دوسرا نام استعمال کرتے ہیں یعنی لکھنے کے لیے اپنے عدبی کاموں کے لیے اپنے عدبی تصانیف لکھنے کے لیے وہ دوسرا نام لکھ لیتے ہیں اس لیے اس نام کو قلمی نام کہتے ہیں تو ان کا اصل نام مرزا دلاور حسین علی اور قلمی نام یعنی جس نام سے یہ تحریریں لکھتے ہیں مرزا عدیب ہیں ان کے والد کا نام مرزا بشیر علی تھا اسلامیہ کالی کالیج لاہور سے آپ نے بی اے آنرز کے امتحان پاس کیا طالب علمی کے زمانے ہی سے آپ کو لکھنے لکھانے کا شوق تھا اس لیے مختلف رسائل میں رسائل جو ہے وہ جماعہ رسالے کی مزہ اور مزامین لکھے مزامین جمع ہے مضمون کی رسالہ ساقی میں افثانہ نگاری شروع کی یعنی کہ رسالہ ساقی میں انہوں نے سب سے پہلے افثانے لکھے مشہور رسالے عدبی دنیا میں بھی آپ کے مزامین اور افثانے شایع ہوئے آپ رسالہ عدب لطیف کے مدیب بھی رہے اس دوران آپ ریڈیو کے لیے اسکرپ پر لکھنے لگے ایک ایکٹ کے ڈرامے لکھنے میں انہیں بڑی مہارت تھی ون ایکٹ پلے ایک ایکٹ کے ڈرامے کا مطلب وہ ون ایکٹ پلے انہیں بڑی مہارت حاصل تھی آپ کی شہرت کی وجہ آپ کی کتاب سہرہ نورت کے خطوط بھی ہیں یعنی کہ سہرہ نورت کے خطوط وہ کتاب ہے جس نے ان کو بے انتہا شہرت نصیب کی اس کے علاوہ ان کی مشہور تخلیقات میں جنگل کمبل خاک نشین ناخن کا قرض مٹی کا دیا سہرہ نورت کے رومان آنسو اور ستارے شیشہ میرے سنگ فنکار خوابوں کے مسافر ستون لہو اور قالین اور پسے پردہ پرسے پردہ فصیل شب شیشے کی دیوار اور مامو جان یہ مشہور تخلیقات تھیں آپ کی اس کے بعد آئیے سبق کی طرف چلتے ہیں سبق شہید اس طرح سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمانہ چھ ستمبر انیس سو چھاسٹھ کا ہے یعنی کہ جس وقت جو یہ ڈراما لکھا جا رہا ہے وہ وقت ہے چھ ستمبر انیس زمانہ جو ہے وہ چھ ستمبر انیس سو چھاسٹھ کا ہے اور یہ بات آپ یاد رکھئے گا کہ چھ ستمبر انیس سو پیسٹھ کو پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی تھی اور مقام یعنی جگہ ہے جس جگہ کا یہ اس کیریکٹر میں ذکر ہے وہ اصور کی ایک نواہی بستی ہے اور جائے وقوا یعنی وہ جگہ ایک دو منزلہ مکان کا نچلا کمرہ ہے جہاں پر یہ مقالمیں ہو رہے ہیں اور شام کا وقت ہے اس میں جو کردار ہیں اس ڈرامے میں اس میں ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے رزیہ یہ تقریباً گیارہ سے بارہ سال کی ایک لڑکی ہے اس کے علاوہ اس کے ماں باپ ہیں اور اس کی ایک ان کی ایک پڑوسن ہے جس کا نام شادہ ہے اور ایک سایہ ہے سایہ جس کا ذکر میں بھی آگے آپ کو بتاؤں گی تو کردار ذہن میں رکھیے گا کہ رزیہ ہے جس کی عمر گیارہ بارہ سال ہے اس کے علاوہ رزیہ کے ماں باپ ہیں اس گھر میں اور ایک پڑوسن ہے جو ڈرامے میں کے ایک حصے میں ان کے گھر آئے گی اور ساتھ میں ایک سایہ ہے اب منظر یہ دکھا رہے ہیں کہ ایک کمرے میں ستمبر کی جو انیس سو ستمبر کی انیس سو پینسٹ کی ستمبر کی جو پاک بھارت جنگ ہوئی تھی اس میں بھارت نے جو بمباری کی تھی اس سے یہ گھر جس گھر میں یہ منظر جس گھر کی یہ منظر کشی کی گئی ہے وہ کافی حد تک متاثر ہو گیا تھا اور گھر والوں کا دل اتنا ٹوٹ گیا تھا کہ اب وہ گھر والے اس گھر پر توجہ نہیں دیتے تھے گھر میں مختصر سے سامان رکھا ہوا ہے جو بے ترتیب رکھا ہوا ہے ایک میز پڑی ہوئی ہے اس میز پر دو گلدان رکھے ہوئے ہیں اور جس میں پھول نہیں ہے اس کے علاوہ ایک چائے کی ٹری رکھی ہوئی ہے میز پر اور اس میں تین خالے پیالیاں رکھی ہیں تین افراد ہیں ایک رزیہ اور دو اس کے ماں واپ ہیں تین خالے پیالیاں رکھی ہیں اور ایک پلیٹ رکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ اس کا رزیہ کا ایک بھائی جاوید ہے جس کی تصویر دیوار پر تنگی ہوئی ہے اور یہ تقریباً ایک فٹ سے کم چوڑی ہے اور تصویر کے رنگین فریم پر ایک سنہرہ ہار پڑا ہوا ہے تو یہ اس کمرے ning منظر کشی کی گئی ہے جو جس کمرے میں رزیہ بیٹھی ہوئی ہے رزیہ جو ہے رزیہ کس طرح اس کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے اس کی منظر کشی اس طرح کی گئی ہے کہ رزیہ جو میز کمرے میں پڑھی ہوئی ہے اس کے ساتھ ایک کرسی ہے اس کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے اور تقریباً اس نے جس طرح سے آپ لوگ اپنی ڈیکس پر اپنا ہاتھ طرح سے وہ میس کے ایک سرے پر اپنا سر جھکا کر اپنی کونی کو اپنے سر کے ساتھ فول کر کے اس نے رکھا ہوا ہے اور جو ہے وہ میس کے ساتھ اپنا سر اس نے ٹکایا ہوا ہے یہ اس کمرے کا منظر ہے اور زمانہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ چھ ستمبر کی ہی تاریخ ہے لیکن ایک سال بعد کی تاریخ ہے جنگ جو ہے وہ چھ ستمبر 1965 ہوئی تھی اور آج کا دن جس دن یہ ڈراما یہ منظر کشی ہو رہی ہے وہ اس دن چھ ستمبر 1966 ہے یعنی ایک سال گزر چکا ہے جنگ کو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ رضیہ جو ہے وہ جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ رضیہ ایک جو ٹیبل کمرے میں رکھی ہوئی تھی اس ٹیبل سے اپنا سر ٹکا کر اور اپنی کونی موڑ کر وہ میس کے کونے پر سر جھکا کر بیٹھی ہوئی ہے اور تقریبا اس کا جسم کانپ رہا ہے اور وہ سسکیاں لے رہی ہے اس کی ماں جو کہ سہن میں تھی اس کی عمر بتاتے ہیں کہ چالیس کے لگ بگ ہوگی اس کا چہرہ اداس تھا آنکھیں غمناک تھیں وہ اپنی بیٹی پر آنکھیں جماتے ہوئے یعنی اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے اس کے پاس آگے بڑی اس کے پاس آہستہ سے آ کر اس کے پاس جھک کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے تو رزیہ جو ہے وہ بہت زیادہ اور زیادہ کپ کپ آنے لگتی ہے یعنی دیکھنے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رزیہ رو رہی ہے پھر اس کے بعد مقال میں شروع ہو جاتے ہیں رزیہ کے اور اس کی ماں کے اس میں رزیہ جو ہے وہ رزیہ کی ماں جو ہے وہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ رو مت اور رزیہ امی امی کہتی رہتی ہے اس کی ماں اسے اٹھاتی ہے کہتی ہے اٹھو میری بیٹی میری رانی اٹھو اس کا ہاتھ جو ہے وہ پکڑتی ہے رزیہ اپنی ماں کے ساتھ اٹھ کر چلنے لگتی ہے لیکن مستقل رو رہی ہوتی ہے اس کی سسکیاں آ رہی ہوتی ہیں اور اس کی آنکھیں جو ہیں وہ سوج رہی ہوتی ہیں یعنی رونے کی وجہ سے مستلسل رونے کی وجہ سے آنکھیں سوج رہی ہوتی ہیں وہ اپنی ماں کے کہنے سے اڑ جاتی ہے اور اپنی ماں کے ساتھ چلنے لگتی ہے اس کی ماں اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتی ہے اور رضیہ اپنی ماں کی محبت اور شفقت کو دیکھ کر اپنا چہرہ جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے چھپا لیتی ہے اور ماں سے لپٹ کر رونے لگ جاتی ہے اس کی ماں اس کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا اب چپ ہو جاؤ پھر اس کے بعد رضیہ باہر جاننے رکھتی ہے تو رضیہ کو باہر جاتا ہے وہ دیکھتے ہوئے اس کی ماں کو بہت غم ہوتا ہے وہ غمگی نگاہوں سے رضیہ کو باہر کی طرف جاتے ہوئے دیکھتی ہے اتنی دیر میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا باپ سہن سے رضیہ کا باپ سہن سے اندر کی طرف داخل ہوتا ہے رضیہ کے باپ ادھیر عمر کا آدمی ہے آنکھوں پر اس نے اینک لگائی ہوئی ہے اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے کرتہ پجاما پہنا ہوا ہے اور ساتھ میں کرتے کے اوپر اس نے واسکٹ بھی لی ہوئی ہے مگر اس کے چہرے سے افسردگی ظاہر تو نہیں ہو رہی لیکن اس کا چہرہ افسردہ ہے لیکن وہ اپنی افسردگی کو اپنے چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دے رہا اس کا باپ جو ہے وہ آ کر اپنی بیوی کو یعنی رضیہ کی ماں کو پکارتا ہے تو رضیہ کی ماں ٹری وہیں رکھ کر اپنے شہر یعنی رضیہ کے باپ کی طرف دیکھتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ آپ کہاں چلے گئے تھے تو رضیہ کا جو باپ ہے وہ کہتا ہے اپنی بیوی سے یعنی کہ رضیہ کی ماں سے کہ میں تو یہی تھا رضیہ کہاں ہیں وہ رضیہ کے بارے میں پوچھتا ہے تو میں اس کی ماں کہتی ہے اس کے باپ کو بتاتی ہے رضیہ کے باپ کو کہ جب میں اندر آئی تو وہ رو رہی تھی تو باپ اس سے کہتا ہے کہ بچی ہے سبر آتے آتے ہی آئے گا اس کے بعد اس کی ماں کہتی ہے کہ آج کے دن تو زخم اور زیادہ تازہ ہو گئے ہیں ہمارے سا آج کے دن یعنی کہ جو چھ ستمبر کا دن ہے انیس سو چھاسٹ کا تو وہ کہتی کہ آج کے دن تو ہمارے زخم اور زیادہ تازہ ہو گئے ہیں اس کا باپ تصویر دیکھتا ہے جو کہ تصویر لگی ہوئی تھی جیسا میں نے آپ کو شروع میں بتایا اس تصویر پر ہار ڈالا ہوا تھا وہ اپنی چھڑی رکھتا ہے اور تصویر کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تصویر پر ہار کس نے ڈالا ہے رضیہ کی ماں اپنے شوہر یعنی رضیہ کی باپ سے کہتی ہے کہ یہ رضیہ نے ڈالا ہے اور ساتھ میں وہ روتے ہوئے اپنے دپٹے کے پلو سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ اپنے بھائی کے گلے میں تو یہ ہار نہیں ڈال سکی لیکن اس کی تصویر میں ڈال دیا اس کا باپ جو ہے وہ اس کی اپنی بیوی کو یعنی رضیہ کی ماں کو سمجھاتا ہے کہ یہ سعادت دنیا میں بہت کچھ خسمت لوگوں کے حصے میں آتی ہے شہادت کو تم کیا سمجھتی ہو وطن کی خاطر جان دینا یہ شرف ہر ایک کو کہاں نصیب ہوتا ہے یعنی اس جملے سے ثابت ہوتا ہے کہ رضیہ کا بھائی اور ان کا بیٹا جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے اور شہید وہ 65 کی جنگ میں 1965 کی جنگ میں 66 ستمبر کو شہید ہوا تھا اس کی ماں تصویر کو اٹھاتی ہے اور اس کے باپ سے کہتی ہے رضیہ کی باپ سے کہتی ہے کہ اس تصویر کو کہیں چھپا دیتی ہوں میں لیکن اس کا شوہر اس کو اشارے سے تصویر کو وہیں لگے رہنے دینے کیلئے کہتا ہے اتنی دیر میں رضیہ آتی ہے اور آگے کی طرف بڑھتی ہے اور تصویر پر ہار کو صحیح طریقے سے درست کر دیتی ہے ترتیب سے درست کر دیتی ہے ہار جو ہے وہ اچھے طریقے سے تصویر پر واپس ڈال دیتی ہے ماں اور باپ رضیہ کے اس کو دیکھ کر دمبخود رہ جاتے ہیں یعنی کہ اس کو دیکھتے ہیں اور ان کا دمبخود رہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کا سانس نیچے کا نیچے اور اندر کا اندر رہ جاتا ہے اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ جاتا ہے اس کو دیکھتے ہیں اس کا باپ رضیہ کا دل بٹانے کے لیے اس کا دھیان اس کی تصویر کی طرف سے ہٹانے کے لیے کہتا ہے کہ تم نے پرسو ٹوفیاں لانے کے لیے کہا تھا نا کہ ٹوفیاں لیتے آئیے گا چلو آج میں تمہیں اچھی سی ٹوفیاں لاتا ہوں رضیہ کچھ سوچ کر قدم اٹھاتی ہے اور باپ بیٹی دونوں دروازے سے نکل جاتے ہیں یعنی وہ تصویریں لینے کے لیے ٹوفیاں لینے کے لیے تصویر رکھ کر تصویر کی وجہ سے جو ہے وہ بہت ڈسارٹڈ ہو رہی تھی تو وہ باپ اس کو اس کی توجہ ہٹانے کے لیے اس کو ٹوفیوں کی طرف توجہ دلا دیتا ہے اور اس کو ٹوفیاں دلانے باہر کی طرف لے کر جاتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ رضیہ جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ اس کے کہنے سے ٹوفیاں لینے کے لیے سہن سے نکلتے ہوئے باہر کی طرف جاتی ہے اس کے جانے کے بعد ماں اس تصویر کو اپنے بیٹی کی تصویر کو پھر دیکھنے رکھتی ہے اور اس کے بے اختیار اس کے موں سے نکلتا ہے اف میرے اللہ سہن کے دروازے سے شادہ کی آواز نظر آتی ہے رضیہ رضیہ شادہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ان کی پڑوسن ہے تو ماں جب تصویر کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور رضیہ اپنے باپ کے ساتھ ٹوفیاں لینے چلی جاتی ہے تو ان کی پڑوسن آتی ہے اور رضیہ رضیہ آواز لگاتی ہے تو اس کی ماں جو ہے رضیہ کی ماں پیچھے مر کر دیکھتی ہے اور شادہ سے کہتی ہے کہ میں یہاں ہوں تو ماں جاؤ شادہ جو ہے وہ رضیہ کی ماں کی ہم عمر ہے اور جب وہ تصویر پر اس کی نظر پڑتی ہے اس کے بیٹے کی تصویر پر نظر پڑتی ہے شادہ کی تو شادہ کو بھی جو ہے وہ اداسی چھا جاتی ہے شادہ بھی اداس ہو جاتی ہے اور شادہ کہتی ہے کہ کیا بات ہے بہن آج دن بھر اوپر نہیں آئی میں تو سمجھتی تھی کہ آج تم لوگ گھر پر نہیں ہو اتنی خاموشی تھی تمہارے ہیں اکثر ہوتا تھا اس زمانے میں کہ چھت پر جا کر عورتیں آپس میں باتیں کرتی تھی چھتیں برابر برابر ملی ہوئی ہوتی تھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا مراد یہی ہو کہ شادہ کو رضیہ کی ماں اوپر نظر نہیں آئی چھت پر کسی بھی کام سے جاتے ہوئے تو اس نے اسی غر سے وہ ان کے گھر آئی ہو اور آ کر وہ پوچھ رہی کہ آج تم اوپر نہیں آئی اور اس نے کہا کہ مجھے تو ایسا لگا کہ تم لوگ شاید آج کہیں گئے وہ تمہارے گھر سے بالکل آواز بھی نہیں آئی تو شادہ کی ماں کہتی ہے کہ نہیں ہم سارا دن گھر پر ہی تھے تو شادہ کہتی ہے لیکن نہ تمہاری کوئی آواز آئی اور نہ ہی کوئی رضیہ کی آواز آئی اور اس کی ماں سے پوچھتی ہے تو ماں اس کا جواب یہ دیتی ہے کہ کیا بتاؤں بہن شادہ کہتی ہے کہ خیر تو ہے کیا بات تھی تو رضیہ کی ماں کے جواب میں کہتی ہے کہ آج جعوید کی چوبیسویں سال گرہ ہوئی اب جعوید جو کس کا بیٹا ہے اور یہی تصفیر لگی ہوئی ہے دیوار پر جس پر رضیہ نے پھول ڈالے ہیں ہار ڈالا ہے پھولوں کا ہار ڈالا تھا شادہ کہتی ہے چھ ستمبر کو تو اس کی ماں کہتی ہے ہاں یہی اس کے پیدا ہونے کا دن تھا اور اسی دن یہاں پر وہ چپ ہو جاتی ہے یعنی اسی دن جو ہے اس کو شہادت نصیب ہوئی تھی چھ ستمبر کو ہی وہ پیدا ہوا تو بس وہ آدھا جملہ بولتی ہے اور شدت احساس سے خاموش ہو جاتی ہے یعنی اس سے آگے کا جملہ مکمل نہیں ہوتا صرف یہی کہہ پاتی ہے کہ اسی دن وہ پیدا ہوا تھا اور اسی دن آگے کچھ نہیں کہہ پاتی یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اسی دن وہ شہید بھی ہوا پھر وہ مزید تفصیل بتاتے ہوئے شادہ کو کہتی ہے کہ آج کے دن وہ چھٹی پر آیا تھا پچھلے سال یعنی چھ ستمبر انیس سو پینس سٹ پر کو چھٹی کا دن تھا اور وہ گھر پر آیا تھا کیونکہ وہ گھر پر آیا تھا تو گھر میں بہت زیادہ رونق تھی اور رزیہ نے گھر میں رنگ برنگی جھنڈیاں لگائی ہوئی تھی سب عزیز ہمسائے اس کے دوست سارے جمع ہوئے تھے اور بہت چہل پور اور ہنگامہ تھا گھر میں شادی کا سمات ایسا لگ رہا تھا کہ شادی ہو رہی ہے گھر میں اور رزیہ اپنے بھائی سے کیونکہ بہت محبت کرتی تھی اس لئے رزیہ کو اپنے بھائی کی شادی کا سالگیرہ کا شوق بہت تھا کہ اپنی بھائی کی سالگیرہ منائے اس لئے دوست احباب جو ہیں وہ بھی موجود تھے اس موقع پر اور سارے جو دوست احباب تھے وہ اس کو توفے دے رہے تھے سالگیرہ کی خوشی میں جیسے کہ عام طور پر سالگیرہ کی خوشی میں جو ہے وہ توفے دی جاتے رزیہ نے بھی بہت سارے پیسے جمع کیے ہوئے تھے کہ تاکہ وہ اپنے بھائی کو توفہ دے اور توفہ دینے کے لئے اس نے وہ ہار خریدا تھا وہ علماری میں سے نکال کر ہار لے کر آئی وہ وقت بتا رہی ہیں شادہ کو نا ماں یہ سارے مقالمے جو ہیں وہ شادہ جو رزیہ کی پڑوسن ہے وہ اور رزیہ کی ماں کے درمیان ہو رہے ہیں تو وہ بتا رہی ہیں کہ جب سالگیرہ منائی جا رہی تھی اس کے بھائی کی رزیہ کے بھائی کی تو اس نے رزیہ نے اپنے بھائی کے لئے کھار خریدا ہوا تھا اور وہ علماری میں سے نکال کر خوشی خوشی بھائی کے لئے ہار لے کر آ رہی تھی تاکہ بھائی کے گلے میں ڈالے تو یہ کہتے کہتے ماں اس کی رک جاتی ہے اور پھر اس کے بعد بتاتی ہے کہ دروازے پر دستک ہوئی یعنی کہ دروازہ کھٹ کٹایا کسی نے تو پتا چلا کہ جعوید کو ڈیوٹی پر حاضر ہونے کا حکوم ملا تھا کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو بھی فوج میں ہوتے ہیں اگر اللہ نہ کرے ملک پر کسی بھی قسم کی پریشانی کا وقت آتا ہے تو ساری چھٹیاں کینسل ہو جاتی ہیں اور جتنے بھی ریٹائٹ فوجی افسران ہوتے ہیں ان کو بھی بلالیا جاتا ہے تو جعوید کو بھی ڈیوٹی پر حاضر ہونے کا حکوم ملا اور وہ حکوم ملتے ہی جانے لگا ہم لوگوں نے بہت روکا لیکن اس نے کہا کہ ماں وطن نے مجھے پکارا ہے اب میں کسی اور کام کے لیے نہیں رکھ سکتا تو شادہ بڑی حیرت سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ اسی وقت چلا گیا تھا تو اس کی ماں کہتی ہے اسی لمحے بہن کہتی ہی رہ گئی کہ بھائی جن گلے میں ہار تو ڈلوالو مگر بولا واپس آ کر ہی ہار ڈالوں گا رضیہ اور چلا گیا روشنی مندھم ہو چکی ہے سہن کے دروازے سے ایک سا اب کیا ہوتا ہے کہ روشنی مندھم ہو رہی ہے ساری باتیں رضیہ کی ماں اور شادہ کے درمیان ہو گئی اور جس میں شادہ رضیہ کی ماں کی باتیں سن رہی تھی جو دکھی دل سے بتا رہی تھی کہ 6 ستمبر 1965 کو سالگیرہ منائی جا رہی تھی بیٹے کی اور اس کو ڈیوٹی پر بلائی گیا اور وہ چلا گیا اب تھوڑی دیر میں ہی یہ باتوں کا سلسلہ جاری تھا تو دیکھا کہ روشنی جو ہے وہ بہت ہلکی ہو گئی یعنی کہ شام کا وقت تا اب رات شروع ہو گئی ہے مدھم ہو گئی یعنی رات سہن کے دروازے سے ایک سایہ نظر آتا ہے اور رضیہ اس سایے کی طرف یک یک رضیہ کی آواز اُبھرتی ہے اس سایے کو دیکھ کر رضیہ کی آواز اُبھرتی ہے نہیں رضیہ کی آواز آتی ہے رضیہ کہتی ہے بھائی جن آپ جاوے اس کا بھائی جاوید تھا رضیہ کو اپنا اس سایے میں اپنا بھائی جاوید نظر آ رہا ہوتا ہے جعوید بھی اپنی بھائی کا نام جعوید اپنی بہن کا نام لیتا ہے رضیہ رضیہ اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ آپ کہاں تھے کہاں تھے آپ زور زور سے کہتی ہے کہاں تھے آپ جیسے اچانک کسی کو دیکھ کر بار بار ایک سوال ریپیٹ ہوتا ہے وہ کہتی ہے کہاں تھے آپ کہاں تھے تو جعوید کہتا ہے یہاں وہاں ہر جگہ ہر مقام پر کہاں نہیں تھا میں یعنی میں تو ہر جگہ تمہارے قریب تھا رضیہ کہتی ہے آپ تو میدان جنگ سے لوٹے ہی نہیں تھے ابباجان کہتے تھے انہوں نے آپ کا لہو بھرا جسم دیکھا تھا اور بھائی جان آپ بھائی جان ہے نا اس کو یقین نہیں آرہا کہ یہ بھائی جان ہے اور وہ بتاتی ہے اس سائے کو جس میں اس کے اس کو اپنے بھائی کی شکل نظر آ رہی ہے کہتی ہے بھائی جان اببا نے تو کہا تھا کہ آپ شہید ہو گئے ہیں اور انہوں نے آپ کا خون سے بھرا ہوا جسم بھی دیکھا تھا اور بے یقینی کی کیفیت میں پوچھتی ہے کہ آپ میرے بھائی ہے نا تو جاوید کہتا ہے کہ تم دیکھ نہیں رہی مجھے یعنی وہ کہتا ہے میں تمہیں سامنے کھڑا ہوں تم دیکھتے رہی ہوں میں تمہارا بھائی ہوں رزیہ کہتی ہے اپنے بھائی سے کہ آپ نے کتنا انتظار آپ کا کتنا انتظار تھا مجھے تو اس کا بھائی جاوید کہتا ہے کہ مجھے معلوم تھا میری پیاری بہن میرا انتظار کر رہی ہوگی تو عزیز طلبہ و طلبات یہ اس سائے کہ ساتھ گفتگو ہو رہی ہے مقال میں ہو رہے ہیں رزیہ کے یعنی کہ اس سائے میں رزیہ کو اپنا بھائی نظر آ رہا ہے اور وہ اپنے بھائی سے یہ شکایت کر رہی ہے کہ بھائی تم تو چلے گئے تھے ہار بھی نہیں پہنا تھا اور بابا نے مجھے بتایا تھا والد نے اس کے بتایا تھا کہ تم جنگ میں شہید ہو گئے اور خون بھرا جو ہے وہ وہ بھی دیکھا تھا خون بھرا جو ان کا جسم ہے وہ بھی دیکھا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ میری پیاری بہن میرا انتظار کر رہی ہوگی تو اس لیے میں آ گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کا بھائی کہتا ہے اس سے کہ مطلب وہ کیوں آیا وجہ بتا رہا ہے اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے آج کونسا دن ہے تو جاوید کہتا ہے کہ ہاں آج میری سالگیرہ کا دن ہے تم نے ہی دیکھ رہی مجھے کیا تو رزیہ کہتی ہے کہ ہمیں آپ کا بہت انتظار تھا وہ ہار میں اب بھی دیکھ رہا ہوں اس کا بھائی کہتا ہے جو ہار وہ پچھلے سال اس کی سالگیرہ پر اپنے بھائی کے لیے لائی تھی وہ ہار اس کی تصویر پر ڈالا ہوا ہے تو جاوید کہہ رہا ہے کہ ہاں وہ ہار مجھے نظر آ رہا ہے رزیہ اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ بھائی میری کتنی عارضو تھی کہ یہ ہار میں آپ کے گلے میں ڈالوں مگر آپ چلے گئے تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ میں اسی لیے تو آیا ہوں یعنی کہ تم اب میرے گلے میں وہ ہار ڈال دو تو رزیہ پوچھتی ہے کس لیے جاوید کہتا ہے کہ تم اب ڈال دو میرے گھر میں وہ ہار رزیہ جو ہے کہتی ہے اچھا اور جاوید جو ہے کہتا ہے کیوں نہیں رزیہ پوچھتی ہے کہ اب ڈال سکتی ہوں میں تو جاوید کہتا ہے کیوں نہیں رزیہ تو اتاروں ہار رزیہ پوچھتی ہے کہ اتاروں ہار یعنی تصویر پر جو ہار ڈالا ہوا ہے وہ میں اتاروں تو رضیہ او بھائی جان جعوید اب تو خوش ہونا یعنی وہ اپنے بھائی کے گلے میں وہ ہار ڈال دیتی ہے اور جعوید اپنی بہن کو خوش ہو کر دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اب تو تم خوش ہو گئے نا کیونکہ رضیہ کی خواہش تھی اس دن کہ میں یہ ہار اپنے بھائی کے گلے میں ڈالوں رضیہ پسند ہے یہ ہار آپ کو اپنے بھائی سے پوچھتی ہے کیونکہ وہ بڑی پیسے جمع کر کے اپنے بھائی کے لیے ہار لے کر آئی تھی تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ میری بہن کا ہار مجھے پسند کیوں نہیں ہوگا یہ ہار تو شفق اور قوس و خضا کے کون کر بھی بنایا گیا ہے تو یعنی کہ وہ اس ہار کی تعریف کرتا ہے کہ یہ آسمان کے جو قوس و خضا کے جو رنگ ہوتے ہیں ایسا لگ رہا ہے ان سے کون کر بنایا گیا ہے یہ ہار اس کے بعد جو ہے اس کی تعریف ہار کی تعریف کرنے کے بعد رضیہ دیکھتی ہے کہ اس کا بھائی دروازے کی طرف دیکھ رہا ہے رضیہ اپنے بھائی سے پوچھتی ہے کہ بھائی آپ دروازے کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں تو اس کا بھائی کہتا ہے مجھے جانا ہے رضیہ رضیہ اپنے بھائی کو روکتی ہے کہ آپ نہیں جائیں لیکن جعوید کہتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہاری خواہش پوری کر دی اب مجھے جانا ہے کون سی خواہش پوری کر دی وہ خواہش جو رضیہ ہار اپنے بھائی کے گلے میں ڈالنا چاہتی تھی رضیہ بھائی سے کہتی ہے کہ آپ کیوں جانا چاہتے ہیں تو اس کا بھائی جعوید کہتا ہے کہ مجھے جانا ہے جانا کہاں ہے میں یہی رہوں گا کہتا ہے جانا ہے مگر جانا کہاں ہے میں یہی رہوں گا تمہارے آس پاس صبح کی روشنی میں دوپہے کی دھوپ میں رات کے اندھیروں میں ہر وقت تمہارے قریب تم مجھے نہیں دیکھ سکتی مگر میں تمہیں دیکھا کرتا ہوں سائے پیچھے ہٹنے لگتا ہے پیچھے ہوتا جاتا ہے یعنی یہ رضیہ کا بھائی اسے سمجھا رہا ہے کہ میں تمہارے آس پاس ہوں ہر وقت تمہیں آس پاس ہوں بس تم مجھے نہیں دیکھ سکتی لیکن میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں اور رضیہ نہیں سارے مقالمے جو ہیں رضیہ اور اس سائے کے درمیان ہوئے ہیں اور وہ اس سائے میں رضیہ کو اپنے بھائی کی شبی نظر آتی ہے اور وہ اسی سائے سے باتیں کرتے ہوئے وہ ہار اپنے بھائی کے گلے میں بھی ڈال دیتی ہے اب یہ باتیں جب ہو رہی ہیں سائے سے جو کہ رضیہ سمجھ رہی ہے کہ میرا بھائی جعوید ہے یہ باتیں سن کر رضیہ کا باپ اندر آتا ہے اپنی بیٹی کی آواز سن کے اور کہتا ہے کیا ہوا رضیہ کیا ہوا بیٹی پوچھتا ہے کیونکہ اس کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی تو رضیہ ہڑ بڑھاتے ہوئے اپنے والد سے کہتی ہے کہ بھائی جان ابھی یہی تھے یہی تھے میں نے ان کے گلے میں ہار ڈالا جیسے یقین دلانے والی کیفیت میں کہہ رہی ہے کہ میں نے ابھی بھائی جان کو دیکھا ہے میں نے ان کے گھر میں ہار بھی ڈالا ہے باپ اس کا سمجھاتا ہے کہ بیٹے جانے والے کب لوٹ کر آتے ہیں یعنی جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتے ہیں اور ان کا بیٹا تو شہید ہو گیا تھا انہیں بھی حیرت ہو رہی تھی اور اس کے ماں شاہ کو بھی حیرت ہو رہی تھی اور شادہ بھی جو کہ پڑوسن تھی اس کی ماں سے باتیں کر رہی تھی وہ بھی پوچھتی ہے رضیہ سے کہ کیا معاملہ ہے تو اس کا باپ کہتا ہے کہ رضیہ کہہ رہی ہے کہ ابھی بھائی جان آئے تھے میں نے ان کے گلے میں ہار بھی ڈالا ہے تو شادہ کہتی ہے ہار تو وہ پڑا ہے بچی ہار دیکھتی ہے واقعی وہ وہاں ہار پڑا ہوا ہوتا ہے وہ آگے بڑھ کر ہار اٹھانے کی کوشش کرتی ہے رضیہ رضیہ کے خیال میں اس نے وہ ہار اس سائے یعنی کہ اپنے بھائی کے گلے میں ڈالا تھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ہار جب پڑوسن شادہ کہتی ہے کہ یہ ہار تو یہاں پر پڑا ہوا ہے چیخ مار کر ہاتھ ہٹا لیتی ہے پہلے وہ ہار کے اوپر ہار ڈالتی ہے چیخ مار کر ہاتھ لگ ہٹا لیتی ہے کیوں ہٹا لیتی ہے سب یک دم رہے کہتے ہیں کیا ہوا جب وہ چیخ مارتی ہے ہار اٹھانے کے لیے تو شادہ کہتی ہے لہو لہو ہار پر لہو سچ مچ لہو یعنی اس کے ہار پر خون لگا ہوا تھا اس کا مطلب ہے کہ شادہ کا شک صحیح تھا اس کا بھائی اس سے ملنے آیا تھا اور کیونکہ وہ شہید ہوا تھا اور شہادت کا وہ لہو اس کے جسم پر ابھی بھی موجود تھا جو رضیہ کے ہار پر لگ گیا تھا جو اس نے اس کے گلے میں ڈالا تھا تو عزیز طلب و طلبات یہ ہمارا آج کا سبق تھا اس سبق میں جو کہانی آپ کو مقالموں کی صورت میں بندائی گئی ہے وہ آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی اور اس سبق کا مرکزی خیال وہ بھی آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ بینگا مسلم ہم یہ اس بات پر بلیف کرتے ہیں یقین کرتے ہیں کہ شہید کبھی بھی نہیں مرتے وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور رضیہ کی محبت نے اس کے بھائی کو مجبور کر دیا کہ وہ اس کی سالگیرہ کے دن جو چلا گیا تھا اپنی سالگیرہ کے دن چلا گیا تھا اپنی بہن کو چھوڑ کر وہ ایک سال کے بعد دوبارہ اپنی بہن کی کو رنجیدہ اور غمگین دیکھ کر واپس آتا ہے اور اپنی بہن سے بات کرتا ہے اور اس کا لائے ہوا ہار پہل لیتا ہے تو یہ تو تھا آپ کا سبق امید ہے آپ کی اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اس کے ساتھ ہی اپنی اردو کی ٹیچر مسنجم کو اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیار لکھئے گا اللہ حافظ